السلام علیکم نالش پارک انٹرنیشنل اسکول نظام آباد کے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کا خوش آمدید کرتی ہوں ربی شلالی صدری ویسلی امری وحلال اقددن لسانی اکرون خولی ربی زیدن علمہ ربی زیدن علمہ ربی زیدن علمہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کی اور عمل کی توفیق حطا فرمائیں آمین تم آمین پچھلی کلاس میں ہم کیا پڑھے تھے نونِ غنہ پڑھے تھے نونِ غنہ کا آپ سمجھ گئے ہوں گے نونِ غنہ میں کیا پڑھے تھے نونِ غنہ کو نونِ غنہ اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ ناک میں بولا جاتا ہے اور اس کی آواز پوری طرح نہیں نکلتی ناک کی آواز ہے ٹھیک ہے جب نونِ غنہ کسی لفظ کے بیچ میں آتا ہے تو نون کے پیٹ میں نقطہ لگا کر اس پر نونِ غنہ کی علامت بنا دیتے ہیں سمجھ رہے جب بیچ میں آتا ہے نونِ غنہ دیکھیں یہاں پر دگرہ تو وہاں پر نقطہ لگا کر اس پر نونِ غنہ کی علامت لگا دیتے ہیں جیسے دانت نونِ غنہ کی ہی آواز آئیں گی ٹھیک ہے نون کی آواز نہیں پڑھ رہے ہم نونِ غنہ کی آواز پڑھ رہے ہیں جب نونِ غنہ کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو اس پر نہ نقطہ لگایا جاتا ہے نہ نونِ غنہ کی علامت لگا ہی جاتی ہے یعنی جب نونِ غنہ کو آخر میں لگا رہے تو اس کو نقطہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی لیکن نونِ غنہ ہی پڑھ رہے ہیں میم علیف نونِ غنہ ماں دیکھ رہا یہاں جاؤ میں دیکھ رہا تو یہ رہا ہمارا نونِ غنہ تو اسی طرح سے آج ہم پڑھیں گے یائے معروف ای یائے معروف ای کس کو کہتے ہیں بچوں بتائیے آپ سونچ کر بولیے یائے معروف جن الفاظ کے آخر میں یائے معروف ہو اس کی آواز نیچے کی طرف کھینچ کر پڑھی جاتی ہیں یعنی جن الفاظ پر ہے نا لاسٹ میں ای ہو اس کو کیا کرنا کھینچ کر پڑھنا ہے جیسے کہ ہے علفہ تے ہے ای تھی ہاں تھی نیچے کھینچے ہم دیکھ رہا تے تے تت لا میلی تیت لی دیکھ رہا تے تے تت لا میلی تو آواز آپ کی کیسا جاری دیکھئے ہونٹ اپنے کہاں جارے نیچے کی طرف جارہا ہے مطلب کیا ہے اس کی آواز نیچے کی طرف کھینچ کر پڑھی جاتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں یائے معروف ای کہتے ہیں ای صرف ہم حرفے تہجیم میں کیا پڑے تھے ای پڑے تھے تو اس کو کیا کہتے ہیں یائے معروف کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو آنے والے بڑی کلاسوں میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یائے معروف کسے کہتے ہیں اگر آپ چھوٹی کلاس میں پڑھ لیں گے تو آپ بڑی کلاس میں کہہ سکیں گے نا تو یائے معروف کسے کہتے ہیں ای کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یائے معروف ای کو کہتے ہیں اور اس کی آواز نیچے کی طرف کھینچ کر پڑھی جاتی ہیں تو اس کی آواز کیسا کھینچ کر پڑھی جاتی ہیں نیچے کی طرف ہاتھی تٹلی گھڑی ہے علفہ تے ہے ایتھی ہاتھی یہاں پر دیکھیں دو چشمے والا ہے دوسرے والے حرف سے جڑ کر آرہا ہے اس کی آواز ہے کی ہی ہے لیکن وہ دوسرے والے حرف سے جڑ کر ہی آئے گا دو چشمے والا ہے ٹھیک ہے تے تے تیت لامیلی تیتلی تے کی شکل یہ بھی تے کی شکل اس طرح سے بنانا ہے مکہ یہاں دیکھیں تے کی شکل یہ بھی تے کی شکل لام لام کی شکل ای تے تے تیت لامیلی تے کا جز رہنے سے تے سے جڑ گیا تے کا جوز رہنے سے لام سے جڑ گیا لام کا جوز رہنے سے اسے جڑ گیا گھڑی گاف ہے گھڑی 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 تو یہ دیکھئے ہاتھی تیتلی گھڑی تو یہ رہا ہمارا یائے معروف تو بچوں جیسے کہ اب میں آپ کو ایک چیل چیم یہ لام چیل رہتا تو اس میں آپ غور کریے یہاں پر میں لکھوں گی دیکھئے آپ یہاں پر لکھ کے بتا رہی ہوں دیکھئے یہاں پر لکھوں گی میں غور کریے چیل ای کی آواز آ رہی چیم یہ لام چیل یہ کا جوز ہے نا میں آپ کو ای کے نیچے دو نقطے دالی تھی یہ کے نیچے دو نقطے دالی تھی کس لیے سمجھنے کے لیے دالی تھی کہ آپ ہے نا جب سیکنڈ کلاس میں تھرڈ کلاس میں آئیں گے تو حرف کے جوز کو پہچانیں گے تو اس میں آپ کو کچھ دکھت نہ ہو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے یہاں پر ای کے نیچے دو نقطے لگائے ہیں اور یہ کے نیچے دو نقطے لگائے ہیں تو ان دونوں کا جوز کیا ہے ایک ہی ہے یہ کے نیچے دو نقطے اس طرح سے تو چیم یہ لم چیل تو یہاں پر آپ غور کریے تو میں یہاں پر ای کی علامت میں ہم کیا لگائیں گے علیف لگائیں گے اس کی علامت میں ہم کیا لگائیں گے اس طرح سے لگائیں گے یہ دیکھ رہا تو اس طرح سے ہم یہ لگائیں گے تو دیکھئے یہاں پر چیل تو یہ علیف یہاں لگائی تو ای کہاں پر ہے بچوں ای یہاں پر ہے دیکھ رہا علیف کے پاس دیکھ رہا چیم یہ لام چیل یہ ای کا جوز اور یہ کا جوز ایک ہی چھے تو ہمیں اس کو کیسا پہچھانا تو یہ آواز سے پہچھانی ہے چیم یہ 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 نا یہ اچھ بولتے اس کو لام چیم یہ لام چیل ای کی آواز آرہی دیکھو چیم یہ چی لام چیل ای کی آواز آرہی تو اس طرح سے آپ غور کریے یہ اور ای میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آرہا بچوں تو یہ رہا ہمارا تو یہ رہا ہمارا آج یائے معروف ہم اس طرح سے سمجھ گئے ہیں ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں جزاک اللہ خیر